مارے ساتھ موجود ہیں ٹرانس جنڈر کے دمائندے ان سے بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے اور اسے ایونٹ کی اہمیت کے حوالے سے ان سے بات کریں گے جی اپنا تعرف کرا دیجئے گا تھوڑا سا اس ایونٹ کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام شہانہ عباس شانی ہے اور میں ٹرانس جنڈر ایم پاور مینیٹور کی پریزیڈنٹ پنجاب کی اور میں اپنی کمینٹی کے حوالے سے یہ بات کروں گے کہ ٹرانس مومن جو ہے اس کو تو معاشر میں اکسپٹی نہیں کیا جارہا ابھی تو وومنز جو ہیں وہ اپنی فائٹ کر رہی ہیں قانون سازی کے حوالے سے تو میں ٹرانس وومن کے حوالے سے بات کروں گے کہ ان کے جو ہیلتھ کے ایشیوز ہیں ایڈوکیشن کے ایشیوز ہیں اور اس کے ساتھ روزکار بہت بڑی چیز ہے کیونکہ پیٹ پالنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے اور کس طریقے سے بدردی سے ہمارے لوگوں کے ساتھ جو بہیویر کیا جاتا ہے آوازیں کسی جاتی ہیں لیکن جب لوگ ہم یہاں پر کٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں یہاں پر آخر پتہ لگا ہے کہ ہم لوگ کا کھیلے نہیں ہیں بہت سری وومن بھی ہمارے ساتھ ہیں جو ہماری ماں کی روپ میں بہن کی روپ میں بیٹی کی روپ میں ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے آواز بلند کرتی ہیں اور یہاں آخر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حقوق ہمیں کس ادارے سے ملنے ہیں اور کس طریقے سے ہم نے لوگوں کے ساتھ لینکیج کرنا ہے آرگنیزیشن کے ساتھ اور مختلف اس طرح کے پلیٹ فارم بنے ہوئیر حکومت کے جیسے کہ وومن کے ریسے سینٹر ہے وہاں پر ہم جا کے وہ کر سکتے ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے میں الیکشن کے حوالے سے بات کروں گی کہ ہمارے جو ٹرانس ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو اپنا آئی ڈی کارڈ لازمی بنائیں اس کے پر جو جنس کا خانہ ہے اس کو یقینی بنائیں اور اس کے بعد اپنے ووٹ کے اندراج کو بھی یقینی بنائیں اور اس کے بعد اپنا ووٹ بھی لازمی کاسٹ کیا کریں اپنی مرضی کا نمیندے کو وہ ووٹ دے سکتی ہیں اسی جب تک ہم لوگ اپنا آئی ڈی کارڈ نہیں بنائیں گے ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے اپنا تو ہماری جو ہے ترقی جو ہے میری خیال ہے ہم لوگ نہیں کر سکتے جب لوگ ہماری گھر میں ووٹ مانگنے آئیں گے کوئی بھی کینی ڈیٹ آئے گا تو وہ یقین ہے وہ یہ سوچے گا کہ یہ ٹرانس ہیں تو وہ ہماری عزت کرے گا ریسپیکٹ کرے گا اس کی وجہ سے اور لوگ بھی ہماری ریسپیکٹ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ پودا کہ میں فرسٹ ٹرانس مومن ہوں جو دو ہزار بارہ سے ان کی میمبر بنی ہوں انہوں نے مجھے میمبر بنائے ہے اور دو ہزار بارہ سے آج دو ہزار بیس ہے میں ہر ان کے پروگرام میں آتی ہوں سلانہ جو ان کے کانفرنس ہوتی ہے اور یہاں آ کر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طریقے سے دہی خواتین کا اعتصال ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اداروں کے اندر جابز کے اندر خواتین کا اعتصال ہو رہا ہے اس کو بالکل ختم ہونا چاہیے دیکھیں ترقی تب ہی ہوگی جب دونوں لوگ کٹھے چلیں گے سب جنڈر بلکہ کٹھے چلیں گے تب ہی ترقی ہوگی ہمارے اندر بھی ٹرانس مین بھی ہیں ٹرانس وومن بھی ہیں تو ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈوکیشن کے ایویننس دیں اور زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کو جو ہم ایڈوکیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے کردار اور ان کے روزگار کے مواقعے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں اچھا یہ بتائیں کہ ٹرانس جنڈر کو ہر سٹیج پہ مشکلات درپیش ہیں چاہے وہ فیملی میں ہو اس سے باہر معاشرہ ہو ایزیلی ایکسپٹ نہیں کر رہا تو اس کے کیا کوئی حکمت عملی بنانی چاہیے آپ کی ایک شی میل تنظیم بھی ہے انٹرنیشن لیول پر ان کو کیا آپ سیجیسٹ کرے گی بہت اچھی بات کی ہے دو چیزیں ہیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ جو ہمارے پروگرام ٹاک شو ہوتے ہیں جو مذاکرات وغیرہ وغیرہ شو ہوتے ہیں اس کے اندر دیکھیں جیسے کہ آپ تاکیبال صاحب ہیں اور کافی شو ہمارے ہو رہتے ہیں حسبحال ہو گئے اس کے اندر دیکھیں کس طریقے سے ٹرانس جنڈر کی تظلیل کی جاتی ہے کہاں سے لوگ ہم ایکسپٹ کریں گے جب اس طرح کے شو میں محذب شو جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہوگا لوگوں کو معلومات ہم لوگ دیں گے وہاں بیٹھ کر آپ کرتے ہیں اور دوسری بات میں اپنی کمیونٹی کو بھی اس کے اندر شامل کروں گے کہ کچھ قصور ہماری کمیونٹی کا بھی ہے یہ جو آؤٹ سیٹی چلے جاتے ہیں میگریٹ کر کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں وہاں جا کر یہ نہیں دیکھتے کہ کس طریقے سے ہم نے زندگی گزارنی ہے اور کچھ فہاشی اور کچھ سیکس ورکنگ اس چیزوں کی جیچے چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے حالکہ اس طرح سے جو لوگ ہیں ان کا جو کلچر کے ساتھ جڑے ہیں لیکن کچھ ہماری کمیونٹی کے اندر جو غلط لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنے چاہیے ان کو ہٹانا چاہیے اور ان لوگوں کو جو آپ نے انٹرنیشنل تنظیم کی بات کی ہے تو ہماری شی میلنی ہے ہماری تحفظ تحریک خواجسرہ آل پاکستان ایسوسییشن ہے میں اس کی الحمدللہ سینئر میمبر ہوں تو ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو روزگار کی طرف لائیں یہ لوگ جو ہیں بھیق نہ مانگیں بیگنگ نہ کریں سیکس ورکنگ نہ کریں سیکس ورکنگ کی وجہ سے بہت ساری بیماری ہیں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں جیسے کہ ایچ آئی وی ایک خطرناک ویرس ہے تو حکومت کو چاہیے کہ جو ایچ آئی وی کا پروجیکٹ آئی ہوئے ہیں اور فنڈنگ آئی ہے گلوبل فنڈنگ اس کو محکمہ ہیلتھ کے ساتھ لنکیج کریں تاکہ ہر زلے کے اندر ہر ڈسٹرک کے اندر ہر تحصیل کے اندر جترے بھی ٹرانس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ سی بیوز بنی ہوئی ہیں چند لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں باقی دو ٹرانس ہیں ان کے اندر جو ہے نہ کوئی ان کو ہیلتھ کی سہولیات دی جاری ہیں نہ ویسے ہی کوئی سہولیات دی جاری ہیں جی بلکل ہونی چاہیے میں تو کہتے ہوں کہ بلدیاتی سے لے کے اور قومی سطح پر ہمیں جو ہے وہ نمہندگی دینی چاہیے اور ان لوگوں کو یعنی کہ آگے آنا چاہیے جو ہمیں لیڈ کر سکیں اور جو بات کر سکیں ہم بھی دیکھیں نا ہم بھی ٹیکس پیڈڈ ہے ہم بھی پاکستان میں رہتے ہیں پاکستان کے شہری ہیں ٹیکس دیتے ہیں تو ظاہر ہے ہماری پانچ لاک کی عبادی ہے تو ہم لوگوں بھی وہ بھی تو ایک ریزرپ سیٹ دینی چاہیے نا جنرل الیکشن تو چلے ہم سٹینڈ کرتے ہیں وہاں تو کتنی بڑی بڑی پارٹیوں کو کامیابی نہیں ملتی وہاں ہمیں بھی حال میں لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے لیکن حکومت کو چاہیے کہ مخصوص نشست لازمی ہی ہمیں دینی چاہیے اچھا اس پر کوئی آپ کی جو تنسیح بنی ہوئے تحفظ خاجہ خاجہ سراجی تو اس پر کوئی چیز دسکس ہونے جا رہی ہے جی جی بلکل یہ ہم لوگ دسکس کرتے ہیں مختلف جگہ پہ مختلف فورم پہ یہ بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدارہ ہمیں انسان سمجھا جائے جب تک آپ لوگ قانون سازی میں ہم لوگوں کو شامل نہیں کریں گے پارلیمنٹ میں ہمیں لوگ نہیں بٹھائیں گے آپ لوگ تو تب تک جو ہے ہمارے اندر بہتری آپ کو توقع بھی نہ رکھیں کہ لوگ ہمیں ایکسپٹ کریں اچھا اس لطفلے میں مختلف لابیز بھی ہائر کی جاتی ہے میں نے ایک قانون سازی کے لیے نمبر قومی اسمبلی ہے سپیکر قومی اسمبلی ہے قائد ایس بے قلاب ہے اس حوالے سے کوئی چیز جس کا سوری ہے کہ بھی وفت کی صورت میں ان سے ملا جائے جی بلکل پنجاب میں ہم لوگوں نے ایک پلان کیا ہے کہ ہم سب سے پہرے گورنر صاحب سے ملیں گے چودری سرور صاحب سے اس کے بعد جو ہے ہم وہ پارلمانی کمیٹی جو ہے ان سے ملیں گے اور اپنے جو تحفظات ہیں لوگ برداشت نہیں کریں گے میں کھلے الفاظوں میں کہوں گے کہ گے کمیونٹی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے تو میں تو یہ کہوں گی کہ خواجہ سروں کے حوالے سے آئین پاکستان پہلے ہی ہمیں تحفظ دیتا ہے ہر شہری ہر پاکستانی کو تحفظ دیتا ہے لیکن کچھ قانون سازیاں جو ہیں وہ پچیدگیاں پیدا کر رہی ہیں جیسے کہ مرڈر ہو رہے ہیں جس طرح سے ہمارے لوگوں میں روزکار نہیں ہیں اور پولس تھانا کلچر جو ہے وہ اس کو ہمارے لوگوں کو جو ہے ایکسپٹ نہیں کرتا اور وہاں پر جو ہے ان لوگوں کا ایکسپٹ کیا جاتا ہے جن کے پاس ایک تگڑا امیدوار ہو ان کے ساتھ یا کوئی کانسلر ہو یا کوئی سیبل سوسائٹی کا اچھا بندہ ہو تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ خدارہ ہم لوگوں کو ایکسپٹ کیجئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے کے چلیں اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ ان لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جب تک گاہ آتے رہیں گے تو دکان چلتی رہ گی تو گاہ آنا بھی بند کرنا چاہیے یہ راستہ رکنا چاہیے یہ کون لوگ ہیں کون ہیں جو یہ آ کر ہم لوگوں کو الٹی سی دی ہمارے سے حرکات سرکنات کرواتے ہیں تو معاشرے کو چاہیے کہ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ چیک کریں جو بھیک مانگ رہے ہیں ان کے آئی ڈی کارڈ چیک کریں جو بحروپی ہیں خواجہ سراؤں کا جنہوں نے ایمج خراب کیے وہ خواجہ سراؤ نہیں ہیں ان کو دیکھیں وہ پیور مرد ہیں تو مردوں نے معاشرہ خراب کیا ہوئے اور الزام لگ جاتا ہے خواجہ سراؤں پر خواجہ سراؤں الحمدللہ بادشہور ہیں پڑے لکھے ہیں دینی تعلیم سے آراستہ ہیں اور ان کے ساتھ وہ جو ہیں اپنے گھروں سے ایسے فضول نہیں نکلتے کچھ ڈانسر لوگ ہیں لڑکے جن کو ہم ڈانسر کہتے ہیں لیکن ان کو خواجہ سراؤں کا نام دے کے تو خواجہ سراؤں کے جو قانون سازی کی جاری ہے ان لوگوں کو تحفظ دیا جارہا ہے جب ہم بالکل بھی نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارا جو ہم جو چاہتے ہیں کہ ہم اینٹی اسلام نہ جائیں ہم جو بھی قانون لینا چاہتے ہیں جو بھی ہمارے لیے لیجلیشن کی جائیں وہ قرآن و سنت کی روح سے لیے جائے تو ہم ایک محضب معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ اقلیت بھی ہیں جو وہ ٹرانس ہیں ہم ان کے بھی مذہب کا اعترام کرتے ہیں ان کو ان کے مذہب کے مطابق دیا جائے لیکن میں بار بار یہی کہوں گی کہ خواجہ سراؤں جو ہیں وہ اپنا جگرافیا اپنا کلچر کو جو ہے وہ پرموڈ کرتے ہیں ہمیں ہمارے قانون بھی ہمارے جگرافیا کے مطابق دیا جائے نہ کہ ہمیں ویسٹن کلچر کے ساتھ جوڑا جائے میں خواجہ سراؤں کے یہ میسے دوں گے کہ خدارہ یہ آپ لوگوں نے جو فہاشی ٹک ٹاک پہ اور مختلف ایپ کے ذریعے پھیلائی ہوئی ہے تو آپ کے جو گرد ہے وہ گھرہ انشاءاللہ تنگ کیا جا رہا ہے ایپ ایو کو ہم لوگ جو ہے نا صابر کرائم سے ہم لوگ آپ کو رپورٹ کریں گے اور آپ لوگوں نے یہ فہاشی پہ لائی ہوئی ہے عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو روکیں اور ان کا پتہ کریں کہ ان کے محلے دار ہیں یا ان کے شعر دار ہیں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے یہ روکیں گے تو ہم لوگ بلکل جو ہے آپ الیکشن بھی لگتے ہیں جی میں نے الحمدللہ الیکشن سٹینڈ کیا تھا میں نے الیکشن تو آپ کو مشکلات بھی در پہ جی مشکلات تو ظاہر ہے یہاں پر ایک خواتین کو قبول نہیں کیا جا رہا جو ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے تو ٹرانس تو بہت مشکل ہے ٹرانس کے لئے تو بہت مشکل ہے میں فیملی سے کہوں گے میں فیملی سے ریکویسٹ کروں گی دیکھیں جس طرح آپ بیٹا اور بیٹی کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کو کوئی ایکسپٹ کریں اور اپنے پاس رکھیں ان کو معاشرے کا اچھا انسان بنائے آپ اگر انہیں تعلیم دیں گے پیار دیں گے تو وہ یقینا ناچ گانے کی طرف نہیں آئے گا یہ ہمیں جوڑا گیا ہے خواجہ سرا ہونا یا ٹرانس ہونا کوئی لازمی نہیں کہ وہ اس ناچ گانے سے منسلک ہو ایسا نہیں ہے اب ماشاءاللہ کتنے پڑے لکھے ہماری ٹرانس ہے اور مختلف منسلس کے اندر وہ اپنا جابز کر رہی ہیں مختلف اداروں کے اندر وہ جابز کر رہی ہیں تو میں والدین سے کہوں گے کہ آپ ان کو پیار دیں زیادہ سے زیادہ پیار دیں سپیشل پرسن یعنی بچوں میں شامل کریں انہیں آپ سے بات کر رہے تھے ٹرانس جنڈر کے حوالے سے ووٹ کی اہمیت کے حوالے سے تو ہمارے ساتھ بوجود شہانہ عباس صاحبہ انہوں نے خواجہ سراہوں کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے خاص کر یہ بھی کہا حکومت سے بطار بھی کیا کہ جہاں مرد اور خواتین کے لیے مخصوص نشیستیں ہیں قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ میں صبحی اسمبلی میں تو خواجہ سراہوں کے لیے بھی مخصوص نشیستوں کا وہ کیا جائے قانون سازی کی جائے ان کو بھی پارلیمنٹ میں بائیس کروڑ عوام میں ان کی نمہندگی دی جائے اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں اپنے گرد و نواہ کا خاص کیا رکھیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں